بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں حمدہ لیرو کے ایک مجموعہ ہے یعنی حقانی خاندان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ پہلے والد جلال الدین حقانی نے آوانستان سے روسیوں کو بگایا اور پھر امریکیوں کی نیندیں خرام کر دی پھر انہوں نے ایک پشتونہ اور ایک عربی لڑکی سے دو شادیاں کی جن سے چھ بیٹے ہوئے اور ان میں سے تین بیٹوں کی قربانیاں دی اور باقی تینوں کے ناموں سے بھی آج اہلے کفر لرز اڑتا ہے یعنی سراج الدین حقانی آنس حقانی اور عبدالعزیز حقانی تو بہت سیدھا بردس ویڈیو ہونے والی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بسیط میں سی درقاس ہے کہ ویڈیو آہر تک دیکھ کر ایک بر لائک ضرور کر دے تو اب چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو جلال الدین حقانی پکتی کا صبح کے زدران قبیلے میں پائدہ ہوئے جس نے پھر پاکستان کے در العلم حقانیہ سے دین کا علم حاصل کیا جہاں کے طلبہ اپنے ناموں کے ساتھ حقانی استعمال کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جلال الدین حقانی نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ انیس ستر کے ادوار میں حقانی نیٹورک کے نام سے ایک جنگجو گروہ بنایا جس نے پھر انیس ساسی سے انیس سو بیان میں تک روسیوں کی نیند خرام کیا اور ان کو افغانستان سے بھگا دیئے پھر انیس سوشیانے میں سے جب افغانستان پر طلبان حکومت شروع ہوئی تو طلبان کے ساتھ مل کے افغانستان میں اسلامی نظام چلانے لگے اور دوہزار ایک میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو حقانی نیٹورک نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور امریکہ کے خلاف اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑنے لگے اور انیس سو پندرہ میں اس دنیا کو حیر آباد کہہ گئے جلال الدین حقانی نے دو شادیاں کی تھی ایک پشتونہ اور ایک عربی لڑکی سے جن سے ان کو تین تین بیٹے پائدہ ہوئے اور کہتے ہیں نا کہ شیر کے گھر میں شیر ہی پائدہ ہوتے ہیں تو جلال الدین حقانی نے چھ بیٹے نہیں چھ شیروں کو جنم دیا ان میں سے محمد حقانی اور بدر الدین حقانی نے امریکیوں کی افغانستان میں سانس لینا دشوار کیا ہوا تھا اور پھر دونوں کو ایک دو ہزار دس اور ایک دو ہزار بارہ کے ڈرون حملوں میں شہید کر دیئے یہ دونوں پتھان ماہ کے بیٹے تھے اور نصیر الدین جو کہ عربی ماہ کا بیٹا تھا اس کو دو ہزار تیرہ میں پاکستان کے بارہ کو مکم پر کسی نے شہید کر دیا اور باقی تین بیٹے جن کے ناموں سے بھی آج اہل کفر لرز اٹھتا ہے ان میں سے سراج الدین حقانی جنہوں نے امریکیوں کے خلاف اتنے بم اور خودکش حملے کیے کہ ان کے سر پر امریکہ نے دس میلین یعنی ایک کروڑ ڈالرز کا انام رکھا اور جب طلبان حکومت نے ان کو وزیر دہلا بنایا تو پوری دنیا کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیسے حکومت پر بیٹھ سکتا ہے یہ تو مجرم ہے لیکن کون کیا کرے گا جب دل میں ایمانی جذبہ ہو دوسرا آنسہ کانی جس نے بیس سال کی عمر میں دو ہزار چودہ میں کیوبا کے جیل کٹے اور پھر ان کو بگرام جیسے جیل میں لیا گیا جہاں پر نو مہینوں تک ان پر تشدد کیا گیا اور دو ہزار سولہ میں ان کو پانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی لیکن طلبان کے ترجمان سوہل شاہین نے میسج دیا کہ یہ ابھی بچہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور جب دو ہزار انیس میں اس کو رہا کیا تو امریکہ طلبان مذاکرات کی ٹیم میں ان کو ایک لیڈر کی حیثیت سے بیج دیا گیا اس کے علاوہ آنسہ کانی پر ہندو کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دوسرا محمود آزنوی ہے محمود آزنوی وہ مسلمان جنگ جوتا جس نے دسوی صدی عیسوی میں آزنی سے تخت لیا تھا سمونت مندر کو گیر آیا تھا اور ایک مضبوط مسلم ریاست قائم کی تھی یہ دونوں یعنی آنسہ اور سیراج الدین بھی عربی ماں کے بیٹے ہیں اور آخری جو کہ پشتنما کا بیٹا ہے اور سیراج الدین کا ڈیپٹی بھی ہے وہ ہے عبدالعزیز حقانی تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے جیسے خلیل الرحمان حقانی جلل الدین حقانی کا بایا اور سیراج الدین حقانی کا چاچا وغیرہ لیکن میڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی تو ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائکہ اور شیئر کر دیں اور ہمارے خوص لفظائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن اب تک بروقت پونچ سکے شکریہ